نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنا شروعات کر رہے ہیں سوپو فاسٹ ہنڈرڈ کی نمسکار میں ہوں تانیا خانہ بائیس منٹ میں آپ کو دکھائیں گے دیش اور دنیا کی سو بڑی خبریں شروعات سب سے بڑی خبر کے ساتھ اس وقتی سب سے بڑی خبر ہے گازی آباد کے لونی سے جہاں پر پولس نے بھیر پر جم کر لاتھیاں بھانجی ہے ایک نابالک سے ریپ کے معاملے میں کاروائی نہیں ہونے پر لوگوں نے اپنی ناراض ہی ظاہر کیس پر پولس نے پر لاتھیاں برسانی شروع کر دی پولس نے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کافی پیٹا نابالک سے ریپ کی خبر ملتے ہی لوگوں نے وہاں ہنگامہ کرنا شروع کر دیا آروپی بزرگ پر کاروائی کی مانگ کو لے کر لوگ سڑک پر اترے اور جم کر آگز رہنی کی ہاسپاس پر پنیچر لاکر اسے آگ کی حوالے کر دیا ریپ کے آروپی پر کاروائی نہیں ہونے سے باکھ لائی بھیڑ سڑک پر اتر آئی تھی اور پولس والوں پر پتھراب شروع کر دیا تھا پولس کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا پتھراب میں کئی گاڑیوں کے شیشے چکنا چھوٹ ہو گئے رازیباد کے لونی میں پولس مبلی کے بیش میں کافی دیر تک بھیڑن تھوڑی رہے گسائے لوگوں پر کابو پانے کے لیے پولس نے ہوای فائرنگ بھی کی ایک طرف سے گسائی بھیڑ پتھراب کر رہی تھی تو دوسری طرف سے پولس والے بھی پتھر چلا رہے تھے یوپی کے فیض آباد میں ہوئے نرپھرہ کانٹ جیسے درندگی کے بعد پولس نے بیجی پی شف سینہ کے بیچ تناف کے آسار بڑھ گئے ہیں گھر والوں نے شف کانتیم سنسکار کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کے باوجود پولس نے جی سی بھی مشین سے رات میں ہی گھڑا کھدوایا اور شف کو دفنا دیا پولس پولس کے ساتھ بیجی پی شف سینہ کے سیکھڑوں کارکرتہ موجود ہیں بیجی پی کارکرتہ پنچات بلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے شف کو گڑھے سے نکال کر اس کانتیم سنسکار کیا جا سکے مہین پیرت پریبار کے ساتھ بیجی پی شف سینہ کے کارکرتہ بھی انصاف کی مانگ کر رہے ہیں اس سے پہلے پولس کی لاپروائی سے ناراض گھر والوں نے شف کانتیم سنسکار کرنے سے انکار کر دیا تھا گانگریپ پیرت کے بھائی کا آروپ ہے کہ پولس نے چاروں آروپیوں مجھ سے فیک کو ہی گرفتار کیا ہے باقی آروپیوں کو بچانے کے لیے پولس لیپا پوٹ ہی کر رہی ہے یہ گھر والوں کے مطابق پیرت نے آخری سانس لینے سے پہلے خود چاروں درندوں کے نام بتایا ہے گینگ ریپ پیڑیٹ کے بھائی کا آروپ ہے کہ پولیس نے چاروں آروپیوں ویسے سے پیک کو ہی گرفتار کیا ہے باقی آروپیوں کو بچانے کے لیے پولیس لیپا پوٹ ہی کر رہی ہے گھر والوں کے مطابق پیڑیٹ نے آخری سانس لینے سے پہلے خود چاروں درندوں کے نام بتائے رہے پیڑیٹ لڑکی اپنے گھر سے سامان لینے کے لیے بازار جا رہی تھی داستے میں گھات لگا کر بیٹھے آروپیوں نے بولیرو کار سے اسے اگوا کر لیا اور بارہ بنکی لے گئے جہاں اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور ابھی بھی تین آروپی پر آر ہے اس سے پہلے رویوار کو لکنوں میں علاج کے دوران پیڑیٹ لڑکی کی موت ہو گئی تھی بدماشوں نے لڑکی کو فیضباد سے اگوا کر کے اس کے ساتھ گینگ ریپ کرنے کے بعد بارہ بنکی میں مرہ سمجھ کر تھیک دیا تھا جس کے بعد اسے لکنوں ریفر کیا گیا تھا گازی آباد کے صاحب آباد سے بی ایس پی ویدھائک امرپال شرما پر کشاموی اسپتال کے ڈاکٹروں سے مارپیٹ کرنے کا آروپ لگا ہے سی سی ٹی وی تصویروں میں ویدھائک اپنے سمرتھکوں کے ساتھ ہنگامہ اور بحث کرتے نظر آ رہے ہیں دراصل بی ایس پی ویدھائک امرپال شرما ہنسے میں زخمی لوگوں کو لے کر اسپتال پہنچے تھے جہاں علاج میں تھوڑی دیر ہو گئی ڈاکٹر ازکار آروپ لگے کی ویدھائک کے سمرتھکوں نے انہیں بندھگ بنا لیا اور مارتیج بھی کی دکاندار کو دھمکانے اور ہنگامہ کرنے کے آروپ میں پورو منتری اور کانگریس نیتا نند کپال گپتا اور نندی کے ایک حلاف علاوہ بات میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے دکاندار کو دھمکاتے ہوئی نندی کی تصفیریں سی سی ٹی وی کیمیرے میں کیاڑ بھی ہوئی دراصل پور منتری نندی نے پرامجریس سنگھ کے نام کے دکاندار سے ساڑھے سات لاکھ روپے اُتھار لیے تھے پیسے مانگنے پر نندی نے ان کی دکان میں نہ صرف ہنگامہ کیا بلکہ جان سے مارنے کی دھمکی بھی پولیس نے کیس درج کر جان شروع کر دی ہے پنجاب کے چنڈی گھر میں ایک اسپتال میں ویدیشی یوگتی نے جمتر ہنگامہ کیا نشے میں دھوتی یوگتی ہنگامہ کر رہی تھی پولیس اسے پکڑ کر میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر پہنچی جہاں اس نے کافی گھنٹوں تک ڈراما کیا اس سے اسپتال میں بھی افتا تفرید ہتی رہتی ہنگامہ کر رہی ہے لڑکی اجبیکستان پھر رہنے والی ہے فیلحال محالی میں رہتی ہے چنڈی گھرڈو جیسی کام سے آئی تھی جہاں نشے کی حالت میں ہنگامہ کرتے ہوئے پولیس نے اسے پکڑا میڈیکل کیلئے اسپتال دے جانے پر اس نے پولیس والوں سے بھی بسلوٹی سلمان خان کی فلم کیک کے سٹنٹ دیکھ انہیں ریال لائف میں دہرانا جان سے کھلوار کا سنسلی کے اس ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو یوٹیوب پر ڈالا گیا ہے جس میں ٹھیک سلمان خان کی طرح ایک یوگ ٹوین کے سامنے سے گزرتے ہیں چاہت کو پال کرنے کی پوچش کرتا ہے اس سٹنٹ کے اوریشنل ہونے کو لے کر لوگوں کی رائے بٹی ہوئی ہے کچھ کا دعویٰ کے اسپیشل گرافک کا استعمال کر بنایا گیا ویڈیو ہے جبکہ کچھ یوزرز اسے اوریشنل بتا رہی ہیں سلموں میں ایسے سٹنٹ سٹنٹ پینٹ کی دیکھ ریک میں کیے جاتے ہیں اگر ایسے ریال لائف سے ہٹا کر ایسے سٹنٹ ریال لائف میں دہرائے جائیں تو بڑے حادثے ہو سکتے ہیں انڈیا نیوزی اپیل کرتا ہے کہ ریال لائف میں اس سٹنٹ کرنے کی آپ گلتی نہ کریں ممبئی سنسٹے پیونٹی میں ایک امارت میں آگ لگنے سے افرط افری مچ گئی گلوب کامپلیکس نام کی اس امارت میں اس پر ایک الیکٹرونک گودام میں آگ لگی تھی دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی لپتے آس پاس پھیلتی چلی گئی آگ لگنے کی خبر ملتے ہی موقع پر پائی برگیٹ کی پانچ گاڑیاں پہنچ گئی آگ اتنی زبردست تھی بجھانے میں کافی مشکت کرنی پڑی بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ سے لاکھوں کا نقصان بھی ہوا ہے مہراش میں جرماشت می کی موقع پر دہی ہانڈی اوصف کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے ممبئی سمید وراجبھر میں کئی جگہ دہی ہانڈی اوصف کا ایوزن کیا گیا ہے گووینداؤں کی ٹولی مٹکا پھوٹ پردرشن کا دیکھنی ہے ممبئی کے دادر میں بھی دہی ہانڈی اوصف کا ایوزن کیا گیا ہے یہاں پر گووینداؤں کی ٹولی مٹکا پھوٹ پردرشن کا رہی ہے جرماشت می کی موقع پر الگ الگ علاقوں میں اسی طرح کی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے ممبئی میں دادر میں کئی جگہ دہی ہانڈی اوصف کی رونک دیکھنے کو مل ہی مٹکا پھوٹ پردرشن کو لے کر لوگوں میں خاصہ اور ساہ دیکھنے کو ملا گووینداؤں کی ٹولی مٹکا پھوٹ پردرشن کیا ممبئی سے سٹے ورلی میں بھی دہی ہانڈی اوصف کی دھونک دیکھنے کو مل رہی ہے پھر گووینداؤں کی کئی ٹولیاں بنی ہیں جنہوں نے الگ الگ رنگوں کے لباس میں سجے گووینداؤں نے مٹکا پھوٹ پردرشن بھی کیا ہے ممبئی کے ویلے پارلے علاقے میں بھی دہی ہانڈی اوصف کی رونک دیکھنے کو ملی بال گووینداؤں کی ٹولی نے مٹکا پھوٹ پردرشن کیا اوصف میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے پورف سانسات اور کانگریز نیتا پریادت ویلے پارلے علاقے میں آئے جو دہی ہانڈی اوصف دیکھنے کے لیے پہنچی پریادت نے بال گووینداؤں کا اوصف بڑھایا اور جم کر لطف بھی اٹھایا ممبئی سے سٹے تھانے میں بھی دہی ہانڈی اوصف کی زبردست رونک دیکھنے کو ملی گووینداؤں کی ٹولیوں نے کئی فیٹ اوچائی پر لگے مٹکے کو پھوڑے ممبئی سے سٹے تھانے میں لڑکیاں بھی گووینداؤں بنی ہیں بالے کاؤں کی ٹولی نے مٹکا پھوٹ پردرشن میں حصہ لیا دہی ہانڈی اوصف کو لے کر لوگوں میں خاصا اوصف بھی تھانے میں گووینداؤں کا زبردست ڈانس بھی دیکھنے کو ملا ہزاروں کو اوصف میں شامل ہے تھانے میں دہی ہانڈی اوصف کی موقع پر لوگ جنگ کر جھونکتے ہوئے نظر آئے اوصف میں شامل لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں جرماشمی کو لے کر لڑکی میں زبردست اچھا ہے تھانے میں دہی ہانڈی اوصف کی موقع پر کئی رنگ دیکھنے کو ملے گووینداؤں الگ الگ رنگوں میں لباس مستجھ کر اوصف میں حصہ لینے پہنچے ممبئی کے الگ الگ حصوں میں کئی سارے دہی ہانڈی اوصف ہو رہی ہیں جہاں پر مٹکا پھوٹ پردرشن کے دوران گرنے سے ڈیز گووینداؤں زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپدال میں بھرتی کر آئے گیا بھوپال میں سی ایم شیبرا سنگھ چوہان نے جنماشمی کے موقع پر مندر پہنچ کر خاص پوچا میں حصہ لیا انہوں نے پردیش واسیوں کو جنماشمی کے شب کام نائے دی ممبئی کے اسکون ٹیمپل میں جنماشمی کے موقع پر خاص آرٹی کا آیا جن کیا گیا آرٹی میں سیکھوں شرد حالوں نے حصہ لیا ممبئی کے اسکون ٹیمپل میں بھی جنماشمی کے موقع پر خاص آرٹی ہوئی جس میں ہزاروں شرد حالوں نے حصہ لیا بھاگوان شری کرشنے کے جن بھومی مطورہ میں جنماشمی کی دھومچی ہوئی ہے شیرادہ مندر میں ہوئی خاص پوجا میں ہزاروں شرد حالوں نے حصہ لیا مصورہ کے لوگ کرشن جن کی خوشیوں میں سرابور جیپور میں جائکارے کے ساتھ جنماشٹمی کے دھوم مچی ہوئی ہے گوویند دیو جی مندر میں شرک کرشن جنماشٹمی کے موقع پر بھاری سنکھیا میں شدھالو پہنچے اور پوچھا ارشناتی ان دور میں جنماشٹمی کے موقع پر گوپال مندر اور بانگی بہاری مندر کرشن بھجنوں سے گونج اٹھے ہیں سیکر شدھالو نے خاص پوچھا میں حصہ تھی دی الاباد میں بھی کرشن جنماشٹمی کے موقع پر رتھیاترہ نکالی گئے اسکون مندر کی طرف سے آئے جیتے سیاترہ میں شدھالو حضوان شرک کرشن کے گیت گاہ کر خوش ہونے اتراکھون اور نیپال میں ہو رہی بھاری بارش سے یوپی میں بار کا سنکھٹ پھر سے گہر آ گیا ہے کئی ندیوں پان پر ہے جسے پانچ سو سے سیادہ گاؤ بار کی چپیٹ میں ہیں یہاں پر بار سے اب تقریب چالیس لوگوں کے بارے جانے کی خبر ہے یوپی کے بہرائش میں بار نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے گھاگرہ ندی زبردہ سوپان پر ہے کئی راستے اور سرکے ٹوٹنے سے آوجاہی پر برا اثر پڑا ہے ایک جوگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے بہرائش کے مہپوروہ علاقے میں بار میں بھسے چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو انڈی آر ایف اور پی ای سی کی ٹین نے سرکشر نکال لیا ہے بار میں فسے لوگوں کا ہیلیکاپٹر کے زبیر ریسکیو کیا جا رہا ہے بہرائش میں بار نے بھاری تباہی مچائی ہے بار سے اب تک وائس لوگوں کے مارے جانے کی پشتی ہوئی ہے اور تین سو سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں زلے کے درجنوں گاؤں بار کی شپیٹ میں ہیں یوپی کے امروحہ میں پندرہ گاؤں میں بار کا پانی گھس گیا ہے گنگا کے اوپان کی وجہ سے آئی بار میں کھیت کھلیہان ڈوب چکے ہیں باہر اور راحت کے لیے پرشاسن کی طرف سے کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں نیپال میں ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے مہنہ ندی اور کرنالی ندی میں افان آ گیا ہے جس سے یوپی میں لکھیم پر کھیری میں بار کی حالات تیدا ہو گئے ہیں بار کی وجہ سے راستے اور سرکوں پر سیلاب آ گیا ہے تمہیں اترا خند میں ہوئی بھاری بارش کا اثر یوپی کے مزفر نگرزلے میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر سونالی ندی کے افان سے کئی علاقے بار کی چپیٹ میں آ گئے ہیں بیار کے سپال میں کوسی ندی کا تاندف جاری ہے کوسی کا پانی زلے کی تین تحصیلوں کے سیکڑوں گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے ہزاروں کے آبادی پلائیں کو مجبور ہے ان کے سامدے پینے کے پانے کے اور کھانے کی بکت سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے خودر نالنگا میں باہر سے مرنے والوں کی سنکھیا آٹھ تک پہنچ گئی ہے کولکتہ سے آئی نڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی تینیں ہاں پر بارد وفہ سے لوگوں کو بچانے میں جوٹی ہوئی ہیں پنچانے ندی کا پانی کئی گاؤں میں خس گیا ہے نیپال کے گندک ویراز سے چھوڑے گئے پانی سے آئی بارد نے بخار کے بگھا میں اثر دکھانا شروع کر دیا ہے کئی گاؤں میں بارد کا پانی خس گیا ہے گاؤں کے لوگ سرکچے جگہوں کے لئے پلائن کر رہی ہیں اروناچل کے راجتھانی ایٹین اگر کو جوڑنے والا این ایچ ففٹی ٹو لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے تہس نہیس ہو چکا ہے بوس کلنس سے این ایچ ففٹی ٹو دو حصوں میں بڑھ گیا ہے جس سے پورا راستہ بند ہو گیا ہے جیسے بھی مشین کے ذریعے پہاڑوں سے گیرے ملوے کو ہٹانے کا کام چل رہا ہے آنے جانے والی گاڑیوں سے این ایچ ففٹی ٹو جام ہو گیا ہے راستے کو ٹھیک کرانے کا کام جاری ہے اگر یہاں سے آدمی آنے جانے کا جو بند کر کے ہے اگر ہم کام کرے تو تین چار دن میں کھول جانا چاہیے چلنے بھر تک کا لانسلائٹ سے ہوئی تباہی کی خبر ملتے ہی کیپیسل کامپلیکس کے ایم ایل اے تیکی کاسو موقع پر پہنچے تیکی نے بتایا کہ آثورٹی کو دوسرے راستے بنانے کے لیے کہا گیا ہے راجے سرکار نے ویکلپک راستے کے لیے فنڈ بھی مہیا کرا دیا ہے نمبر تو جو ہے اس کا پیچھے میں ہم لوگ ایک لیاں سے کم سے کم دو کلومیتر پیچھے میں ایک روض بنانے کا ہو بھی پرپوجر ہے اب یہ پیشہ ہو لیے دی سینسون ہو چکا ہے ایمرجنسی کا لیے تو وہاں کا مینٹینس چلے گا گزار کی نفساری میں سمندر میں ڈھوگنے سے سات لوگوں کی موت ہو گئے سبھی لوگ ایک ہی پریوار کے تھے پریوار کے لوگ سمندر کے نارے موچ بستی کرنے پہنچے تھے لیکن اچانک آئی تیز لہروں نے انہیں اپنی چپیٹھ میں دے لیا چھتیز گھر کے گریہ بند میں ایک شخص اور اس کی دو بچیاں پیری ندی میں بہ گئی گرامینوں نے پتا اور ایک بچی کو تو بچا لیا لیکن دوسری کی تلاش ابھی بھی جاری ہے ایٹا نگر میں لگاتار بارش سے سین کی ندی افان پر ہے ندی میں ایک سات سال کے ماسوم کے بہ جانے کی قبر ہے کچھ لوگوں نے پولس کالونی میں ماسوم کو ندی میں بہتے دیکھا گھر والوں نے ماسوم کی تلاش شروع کر دی ہے لیکن اس کا اب تک کچھ پتا نہیں چل پایا ہے خبر ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے بھی ندی میں تلاشی کا کام شروع کر دیا لیکن تیز بہاو کے چلتے ماسوم کو دھوننے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں کیوں کے لئے ہم لوگ ریسکو آپریشن پورس کو لے کے ہم لوگ آج کوسس کر رہا ہے اور اسی پرکار ہم لوگ نہ ہر لوگ ان باندو دوار کو بھی ایلاب کر کے ادھر بھی سارچ آپریشن ریسکیو آپریشن چل رہا ہے نیپال میں بھاری بارش کے بعد الگ الگ جگہوں پر ہوئے لینڈ سلائیڈ اور بار کے چلتے 98 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 139 لوگ لاپتہ ہو گئے 12000 سے زیادہ گھر پوری طرح سے بار میں دوب گئے ہیں جبکہ لگ بھگ 13000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے نیپال کی مدد کے لیے بھارت نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے کینٹر سرکار نے باڑھ اور بھوس کھلن سے پیڑتوں کے لیے تین کرون کی مدد دینے کے ساتھ ہی آپات سٹیٹی میں استعمال کرنے کے لیے تین ہیلیکاپٹرز اور ایک بیمان سیما پر تینات کر دی ہے غازیباد میں میرے تیرا آئے کے پاس وہ زبردست ہاسے میں ایک پریوار بال بال بچ گیا تکر ایتنی بھیانت تھی کہ کار کی پرخچے اڑ گئے کار کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر ماری تھی چک کی ٹکر کے بعد کار میں ہی پورا پریوار پھس گیا تھا کافی مشکت کے بعد پولس اور عام لوگوں نے ایک ایک کر کے پریوارتے سبھی چار سوزیوں کو گاڑی سے باہر نکالا صحیح سمیہ پر گاڑی کا ائر بات کھل گیا تھا اس کی وجہ سنگ کی جان بچ گئی کار کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے چکر کتنی زبردست رہی ہوگی غنیمت رہی کہ صحیح سمیہ پر لوگ اور پولیس والے موقع پر پہنچ گیا اور کار میں سوار لوگوں کو سرکشت نکالا گیا سرائی ثانی دلی میں دیر رات بارہا لوگوں پر رفتار کا کہر برپا کشمیری گیٹ اداکے میں ایک بے کابو کار فوٹ پات پر سو رہے لوگوں پر چڑ گئی اور سبھی کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئی حادثے میں چیک پکار سنائی دے رہی تھی گھٹنا دیر رات قریب ایک بجھے کی ہے کشمیری گیٹ کے قریب نگم بودھ ہاتھ کے پاس کئی لوگ لوگ فوٹ پات پر سو رہے تھے اچانکہ ایک تیز افتار کار فوٹ پات پر سو رہے لوگوں پر چڑ گئی لوگوں کو رونتے ہوئے کے بعد کار کچھ آگے جا کر رکھی ادھر دلی کے قریب گازیاباد میں بھی ایک بے کابو کار نے دس لوگوں کو رونتے ہو گیا اس ہاتھ سے میں ایک مہرہ کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ دوسری مہرہ نے اسپتال میں دم دوڑ دیا خاصہ گازیاباد کے اندرہ پورم کی ایک کھوڑا کولنی میں ہوا جہاں پر لوگوں پر کار کا کہہر بھرپا ہاتھ سے مکھایا لوگوں کو اسپتال پہنچ رہا گیا تین کسٹی گمبھیر بنی ہوئی تھے تو وہی گجرات کے پارٹن میں دو لوگوں کو کچھلنے والا ڈرائیور لوگوں کے ہاتھ پہ چڑ گیا لوگوں نے اس ڈرائیور کو پکڑ کر اس کی جم کر پٹائی کی درزدر پٹوہا ڈرائیور پولیس کی گاڑی چلا رہا تھا تیز افتار پولیس کی گاڑی نے دو لوگوں کو روند دیا جس میں سے ایک کی موت ہو گئی موت پر لوگوں کو ان کا غصہ پھوچ پڑا بریک کے بعد سپر فارس ٹنڈر میں ایک بار پھر سے آگے بڑھتے ہیں اور اب آگے کی خبروں کا رکھ کرتے ہیں آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوڈ نے ایک بار پھر سے ہندو راشتر کا راہ گلاب دیا ہے ممبائی میں وشوہ ہندو پریشت کے بار جینٹی کارکٹر میں بھاگوڈ نے کہا کہ بھارت ہندو راشتر ہے اور ہندو تو وہی اس کی پہچان ہے بھارت کو ہندو راشتر بتا دے ہوئے آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوڈ نے ویبادت بیان تھی دیا کہ ہندو تو میں انیک پنک سمپردائیو کو خزم کرنے کی شکتی بھی ہے ہندو تو یہ ہمارے راشتر کی پہچان ہے اس میں انیک پنک سمپردائیو اور اس کی یہ اپنے انگبوت شکتی ہے کہ اور یہ انیک پنک سمپردائیو کو وہ حجم کر سکتا ہے ہندو تو سمپر مہن بھاگوڈ نے یہ بھی کہ ہندو تو کا حاجمہ پشلے دو ہزار ورشوں سے بگڑ گیا ہے جس کا پریڈام ہمیں بھوکتنا پڑ رہا ہے چند دنوں پہلے ہی رسس پرمک مہن بھاگوڈ نے اوڈیشا کے کتک میں بھی ہندو راشتر والا بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر جرمنی میں رہنے والے جرمن اور امریکہ میں رہنے والے امریکی ہیں تو ہندوستان میں رہنے والے ہندو کیوں نہیں ہو سکتے مہن بھاگوڈ کے ہندو راشتر والے بیان پر کانگریس پروکتا منیش دیواری نے کہا کہ بیجی پی اور آر ایس ایس دیش میں سامفردائیک دروی کرن کرنے کی کوشش پہ لگی ہوئی ہے ساف طور پر سنکیت دیتے ہیں کہ بھاچپا راشتری سویم سیوک سنگ اس ملک میں پوری طرح سے دھارمک دروی کرن کرنا چاہتے ہیں کانگریس مہن سرچل ویبیجن سنگ نے تو اشارو ہی اشارو میں موہن بھاگوڈ کو ہٹلر تک کرا دیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ دیش میں ایک وقت ہٹلر بننے کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ ایسے دو لوگ ہمارے پاس ہیں بھارت کو بھگوان بچائے ہاں مابلی بارٹی کے لیے تھا آشتوش نے ٹویٹ کر کے کہا کہ موہن بھاگوڈ کا یہ بیان دیش کو ویبھاجن کے خطرناک راستے پر لے جائے گا بھارت ہر بھارتیے کے لیے ہے بھارتیتہ ہماری پہچان ہے میں پہلے ایک بھارتیے ہوں اور بعد میں ایک ہندو بھاگوڈ نے ہندو راشو کی بات کہی تو وشوندو پریشت کے پرموک پروین توگڑیا نے رام مندر کا وراغ علاپا انہوں نے کہا کہ رام مندر تیس سال سے ہمارے ایجنڈے میں ہے اور آیودھیا میں بھویہ مندر بننے کا یہ سنگھرش جالی رہے گا پاکستان کی طرف سے سیز فائر اولنگان ڈھمتا نظر نہیں آ رہا ہے بیتی رات ایک بر پھر سے ارنیا اور آرس پورا میں بی ایس ایف کی چوکیوں اور آس پاس کے علاقوں میں فائرنگ کی گئی پاکستان نے پشلے دس دن میں یہ آٹھویں بار سیز فائر کا اولنگان کیا ہے ارنیا اور آرس پورا سیکٹر میں بیتی رات پارک رینجرز کی طرف سے فائرنگ کی گئی بی ایس ایف کی کرس پر ہی موتو جواب دیا گیا پاکستان سیز کی طرف سے فائرنگ کے چلتے آرس پورا علاقے میں لوگ دہشپ میں ہے پاکستانی رینجرز جب تب گولیاں اور موٹار داگنے لگتے ہیں جسے کئی گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے پاکستانی اچھائیوب نے ارگاوادی نیتاؤں کو باتچیت کے لئے بلایا ہے جس طور بھارہ سرکار نے اتواز جتایا ہے دلے میں پاکستان کے اچھائیوب تو عبدالباسط نے فوریت نیتا میر وائز عمر فاروق اور سید علی شاہ کی لانی کو بلایا ہے میرٹ میں ایس ٹی ایف کے حد پر چڑھیں آئی ایس ای ایجنٹ آسیف علی نے کئی سنسنی خیز کھلا سے کیے ہیں ایس ٹی ایف کے مطابق آسیف علی پاکستان شفٹ ہونے کی فراق میں تھا اور اس کے لئے اس نے اپنا مکان کا سعودہ بھی کر دیا تھا آئی ایجنٹ آسیف علی سے پوچھتاش میں یہ بھی خلاصہ ہوا کہ پاکستان میں رہنے والی اس کی پتنی کو آئی ایس ای نے اب تک کروڑوں روپے دیئے ہیں یہ بھاری بھار کا رقم بھارتی سینہ کی گوپنی سوچنائے دینے کے بدلے دی گئی تھی آئی ایس ای ایجنٹ آسیف علی نے یہ بھی قبول کیا کہ اس نے گوپنی جانکاری دینے کے لئے کولکتہ اور ہائیڈر باد کے ایک ایک ریٹائیڈ آمی افسر کے ایک کھاتے پیسے ڈالے تھے میرٹ پورس نے آسیف کو بھارتی سینہ کی گوپنی دستاویزوں کے ساتھ چھانی بار کو گرفتار کیا بھاراشر نبمروان سینہ کے سپریمو راج فاکرے نے ایک بار پھر سے پی ایم نریند مودی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ دیش میں جو گڑھ بڑھ ہوئی ہے وہ مودی راج میں صدھر رہی ہے لیکن اس میں وقت لگے گا اور ہمیں مودی کو وقت دینا چاہیے گرجر آرکشن کو لے کر کرنل کی روڑی سنگھ بیسلا نے بسندرہ راجے سرکار کو الٹی میٹم دے دیا ہے بیسلا نے کہا کہ اگر پندرہ دنوں میں سرکار نے آرکشن پر کوئی فیصلہ نہیں لیا تو زوندار دو زوردار آل دولت ہوگا حریانہ کے پونڈری میں پور کیندرے منتری اور جنچیتنا پارٹی کے ادھیکش وینود شرما نے کئی گاؤں میں جنسر پر ابھیان چلایا اس زوران انہوں نے کہا کہ جیسے لوگ سبھا چناؤں میں کانگرس کا سبھایا ہوا تھا ویسے ہی ویڈان سبھا چناؤں میں بھی ہوگا دلی میں اکبر پھر سے نورتیس کی ایک چھتوا سے چھت خانی کا ماملہ سامنے آیا ہے ڈیو میں پڑھنے والی ایک چھتوا نے اپنے ہی مکان مالک پر چھت خانی اور بدسلوکی کرنے کا روح کرتایا مہراش کے بھیونڈی میں بیس سال کی شادشتہ مہلا نے گانگریپ کا ماملہ اس کا سامنے آیا ہے ڈیو پی کے فیروزباد میں ایک دروگا کے بیٹے پر پڑھوس میں رہنے والی ناوالک لڑکی سے ریپ کا آروف لگا ہے وی ایم پی کے گولیر میں ایک میوزک ٹیچر نے اپنے ایک سٹوڈن پر ایک طرفہ پیار میں پاگل ہونے کے بعد پہلے شادی کا دباب بنایا پھر پریوار کو دھم کی دی یو پی کے فیروزباد میں ایک نیچے اسپتال میں لوگوں نے جمکر ٹوڑ پور کی ڈیلیوری کے لیے آئے مہلا کی موت پر لوگوں کا غصہ پھوتا جین مونی ترون ساگر جی کے کروے پروجن والی دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا ویموچن دلی میں ہوا سولہ پنوں کی یہ کتاب 32 فیٹ اوچھی اور 20 فٹ چوڑی ہے ساتھی جین مونی ترون ساگر کے لیے کی کتابوں کا پیرامیٹ بھی ورلڈ ریکارڈ میں شمار ہو گیا ہے 15 فیٹ لمبے چوڑے اور 12 فٹ اوچھے اس پیرامیٹ میں ان کی 26,550 کتابیں ہیں